مسلمانوں سب سے بدترین کام کے بارے میں جانو اپنے حکم ہی نہیں دیا صحابہ نے اسے اختیار نہیں کیا اس کو عبادت بنا لینا اس کو نیکی کا ایک رنگ دے دینا کسی کو تو بدعت کہتے ہیں وشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کہا کرتے تھے البدعت ما لم يشرعه اللہ ورسوله کسی ایسی چیز کو شریعت بنا لینا جس کو اللہ نے شریعت نہیں بنایا جس کو رسول نے نہیں کہا کہ یہ شریعت ہے اس کو شریعت کا حصہ بنا دینا یہ بدعت ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا میں سب سے بدترین کام اگر کوئی ہے تو بدعت کام السلام علیکم دوستو تقویے کی اتنی بڑی اہمیت اور اللہ کے ہاں اس کا اتنا بلند مخام ہے جیسے توہید کی دعوت کو پھیلانا بڑا مشکل کام تھا اس کے لیے اللہ تعالی نے انتہائی صابر بہدر پاک دامن افوہ درگذر کے پی کر لوگوں کا انتخاب کیا ایسے ہی لوگوں کو تقویے کی دعوت دینے کے لیے نبوت کے حاملین آلی مخام لوگوں کا انتخاب کیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود حقیق نہیں تو مجھ ہی سے ڈرو دوستو منزل خواہ دنیا کی حاصل کرنا ہو یا آخرت کی اللہ نے تقویے کو انسان کے لیے بہترین زادرہ خرار دیا ہے ارشاد الہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زادرہ اختیار کرو سب سے بہترین زادرہ تقویے ہے اے اخل مند لوگو مجھ سے ہی ڈرو دوستو چونکہ تقویے کئی ایک عادت کی چیزوں کو چھوڑنے اور رائحخ اختیار کرنے کا نام ہے اس لیے اس کی دعوت بھی توہید کے دعوت کی طرح چپتی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان متکبر لوگوں کی مضمت کی ہے جو نصیحت اور تقویے اختیار کرنے کی بات خبول نہیں کرتے ارشاد الہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اس گناہ کے ساتھ عزت مانے آ جاتی ہے اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے اللہم حافظنا